رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نور نظر کو رخصت کرتی وقت یہ مناجات بارگاہ قاضی الحجات میں کی پارِ الٰہ یہ دونوں مجھ سے ہیں اور میں ان سے پروردگار جس طرح تُو نے مجھ سے ناپاکی کو دور رکھا ہے اور مجھ کو پاک و پاکیزہ کیا ہے اسی طرح ان دونوں کو بھی پاک و پاکیزہ رکھ اس کے بعد دعاِ خیر و برکت کی اور اولاد کے لیے دعا دی اور آخر میں ارشاد فرمایا جو تمہارا دوست ہے میں اس کا دوست ہوں اور جو تمہارا دشمن ہے میں اس کا دشمن ہوں بے شک اللہ تیرے غزب کی وجہ سے غزب میں آتا ہے اور تیری خوشی سے خوش ہوتا ہے اس کے بعد جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ سے اشارت فرمایا کہ پروردگار عالم نے روح زمین پر دو شخصوں کو پرگزیدہ کیا ہے جن میں سے ایک تیرا باپ ہے اور دوسرا تیرا شہر جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کی سواری اس شان و شوقت سے چلی جہ جبرائیل امین ستر ہزار ملائکہ کے ساتھ اور میکائل ستر ہزار ملائکہ کے ساتھ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ کو حضرت علی علیہ السلام کے گھر پہنچانے آئے تھے جبرائیل و میکائل نے تکبیر کہی اسی رات سے دلہن کی رخصتی کے وقت نعرہ تکبیر لگانا سنت قرار پا گیا اس طرح یہ جلوس حضرت علی علیہ السلام کے گھر جا کر اختتام پذیر ہوا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے قریب بلایا اور حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ کا ہاتھ حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ میں دے کر کہا اے علی اللہ تمہیں رسول کی دختر میں برکت دے بعد ازہاں دعا فرمائی کہ اے پالنے والے ان میں برکت دے اور ان پر برکت نازل فرما اور ان کی نسل میں ان کے لیے برکت عطا فرما اے میرے مالک یہ دونوں تیری ساری مخلوق میں مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں تو بھی ان دونوں سے محبت پاکی رکھ اور ان کی ذریعت میں برکت دے اور ان دونوں کی حفاظت فرما اور میں شیطان مردود کی دست رس سے ان کو تیری پناہ میں دیتا ہوں دعا کے بعد جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ خدا تجھ سے ناپاکی کو دور رکھے اور تجھے ایسا پاک اطاہر رکھے جو حق کی طہارت ہے ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا کہنا ہے دو دریاں ہیں کہ مل رہی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسما بنت عمیس کو حکم دیا کہ ایک کٹورہ پانی لیاؤ پانی آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں کلی کی اور اپنی چہرہ مبارک اور پیروں کو دھویا پھر فاطمہ صلی اللہ علیہ کو طلب فرما کر ایک چلو پانی ان کے سر پر ڈالا اور ایک چلو سینے پر اس کے بعد کچھ پانی جناب فاطمہ پر ڈالا اور کچھ اپنے اوپر اور سیدہ کو اپنے سینے سے لگا کر دعا کی گئے پالنے والے فاطمہ مجھ سے ہے اور میں فاطمہ سے جس طرح تُو نے مجھے تاہر و متاہر رکھا ہے اسے بھی پاک رکھ پھر اور پانی مگوا کر علی پر چھڑکا اور اسی طرح حضرت علی علیہ السلام کے لئے دعا کی جس طرح جناب سیدہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کے لئے کی تھی